بسم اللہ الرحمن الرحیم دہ بلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطروں تھنک ٹینکس جو ہوتے ہیں ان کا بڑا قلیدی رول ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ملکوں کی جو فورن پالیسیز ریزائن کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ملک کی اندر جو نیریٹیو اگر شیپ کرنا ہو تو اس کی اندر بھی تھنک ٹینکس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اچھا تھنک ٹینکس اداری ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز لیکن ان کے اندر بڑے جو بدھی جیوی گیانی لوگ سکولر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سے منسلک ہوتے ہیں فیلیٹیڈ ہوتے ہیں ان سے ان کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنا جو نیریٹیو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں ڈسکیشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف ایشیوز کو لے کر اور فائنڈنگز جو ہوتی ہیں ان کی وہ گورمنٹس بھی سیریسلی لے رہی ہوتی ہیں اب امریکہ دنیا کی اتنی بڑی سوپر پاور ہے ان کے اندر دنیا کی چند بہترین زبردست قسم کی ٹینک ٹینکس سے آپ کو امریکہ کے اندر ملیں گے اور ان کے اندر بھی بڑے بڑے جو لرنڈ لوگ ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں اٹلانٹک کاؤنسل بھی ایک ایسے ہی امریکن ٹینک ٹینک میں سے ایک ہے جو کہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں گلوبل افیرز کے اوپر کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کے الیکشنز کے حوالے سے اٹلانٹک کاؤنسل میں ایک زبردست اپینین چھپا ہے جو کہ غور طلب ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جب سے لے کے امریکہ نے زیادہ انٹریسٹ دینا شروع کر دیا ہے بنگلہ دیش کے اندر یا وہ زیادہ جب سے دھیان دینا شروع کر دیا ہے انہوں نے اس سے ریجن کے اندر تو انڈینز تھوڑا سا انکمفرٹبل ہو رہے ہیں اور یہ جو انکمفرٹبل ہونا ہے ان کا یہ آپ کو انڈین میڈیا کے اندر بھی نظر آتا ہے خاص طور پر انڈیا کا جو پرنٹ میڈیا ہے آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر پچھلے کچھ مہینوں کے اندر آرٹیکلز لکھے ہوئے ملیں گے اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر امریکہ کو کرٹیسائز بھی کیا ہوا ہے کرٹیسائز اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ امریکہ جب یہاں آیا ہے نا اس ریجن کے اندر بیاو بنگول میں پہلے تو وہ یہاں اتنا نہیں تھے پہلے تو وہ افغانستان، عراق، سیریا، پاکستان یہ والا جو ریجن تھا ادھر انگیجر تھے لیکن اب چونکہ وہ اس ریجن کے اندر چائنہ کی گروت کی وجہ سے آگئے ہیں تو ان کی بہت ساری پالیسیز انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ایسے میں انڈینز ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہے اس ریجن کا ہمیں پتا ہے اور وہ ان کی اصلاح بھی ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر جھان دیں اور اپنی جو پالیسیز تھوڑا سا اس کو سائیڈ پر رکھیں حالیہ دنوں میں عجید دوال کی بھی میٹنگ ہوئی وہ ٹھیک نہیں ہیں اب بنگلہ دیش کے حوالے سے انڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ امریکنز جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہی انٹرفیرنس کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی معاملات کے اندر اور ان کا جو میڈیا ہے وہ لکھ رہا ہے اس حوالے سے لیکن امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے آج میں آپ کو اٹلانٹک کاؤنسل کی ایک اپینین وہاں پر چھپا ہوا ہے وہ ذرا دکھانا چاہوں گا یہ بڑا زبردست اپینین ہے ضرور پڑھئے گا ان کی ویب سائٹ پر لگا ہوا ہے ابھی ایک دو روز پہلے انہوں نے لگایا ہے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایلیکشن 2024 what role will India play اور اس میں انڈیا میڈیا کے حوالے سے خاص طور پر لکھ رہے ہیں کہ since the new visa policy was announced a flurry of opinion, commentary and editorials published in the Indian press reveals a widespread discomfort with the United States visa decision and an acknowledgement that it has put India in a tricky position these commentaries describe the US move as muscle flexing and allege that it is a hypocritical interference in the election and internal affairs of a sovereign nation یہ انڈیا کی میڈیا کے اندر حالیہ دنوں میں لکھا گیا اور براڈر ویو کے اندر میں نے یہ آرٹیکل شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ ایک تو بڑے انڈیا کے سکولر ہیں انہوں نے تو یہ لکھا کہ یہ ہپوکریسی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے اوپر سینکشنٹ نہیں لگا رہے بنگلہ دشت کے اوپر لگا رہے ہیں اسی طرح اور بڑا انڈیا کا نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے کہا یہ تو ٹرکی پوزیشن ہے انڈیا کے لیے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پروگرمز کر رہا ہے ہمارے لیے اسی طرح سے ایک اور نے لکھا کہ بنگلہ دشت کے اندر شیخ حسینہ اگر نہیں رہے گی تو انڈیا کا انفلیونز ڈاؤن ہوگا اور اس کا نقصان امریکہ کو ہوگا بہت زیادہ چیزیں لکھی گئیں لیکن اس کے جواب میں دو تین آرگیومنٹ وہ دے رہے ہیں اور بڑے پاہر فول آرگیومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ úsica quasے خے چٹیزیں گ skill lust کہ ب кварти غزید آرگی انک系 댄ڈیا نے ڈیتی ڈا ڈی ڈی ڈک ڈج ڈا ڈ�ر ڈی ڈ� ڈ� ڈڈ ڈ ڧ بڑی گیری بات ہے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ تو کسی کو سائیڈ کسی کی سائیڈ ہی نہیں لے رہا بھائی ہم کہاں انٹرفیرنس کر رہے ہیں کس کو سائیڈ لے رہے ہیں نا تو ہم عوامی لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا ہم بی این پی کو کر رہے ہیں نا ہم جماعت اسلامی کسی کو بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈین میڈیا یہ جو امریکہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ وہ انٹرفیر کر رہے ہیں تو انٹرفیر تو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں شیخ حسینہ کو سپورٹ کر کے آپ تو ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہاں پر انڈیا ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا ہے تو انٹرفیرنس تو وہ ہوتی ہے یہ تھوڑی انٹرفیرنس ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کر رہا ہو اور یہ بات تھا یہ بائی دو اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کروا ہو تو اس کے اندر سپورٹ کدھر ہے کس پارٹی کی سپورٹ ہے تو پھر تو نتیجہ تو وہی آئے گا نا جو لوگ جس کو ووٹ دیں گے وہی الیکٹ ہو جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے فری اینڈ فیر الیکشنز کا اب جو پارٹی پاپولر نہیں ہے وہ خود ہی آر جائے گی اصل تو بنگلہ دیشی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے نا تو یہ بڑا کمال کا آرگیومنٹ ہے کہ امریکہ تھوڑی کر رہا ہے کسی کے معاملات میں انٹرفیرنس انڈیا کی میڈیا اگر دیکھیں تو جب وہ سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں کسی پارٹی کی تو انٹرفیرنس وہ ہوتی ہے اصل میں پھر وہ آگے بتا رہے ہیں پاسٹ کا تھوڑا کہ انڈیا کیسے اتنا زیادہ ان ہو گیا بنگلہ دیش کے اندر وہ کہتے ہیں این یبنی گزورت کی بھی کمالی ایڈیا کیا ہم کاملہ دیش کے بزیارے کا تحرینست سے پہولیانا کیا اپنے دیش کے لئے ہمینے زیادہ گوزبات کی بیگرانی دیش کی طرح فعلیمت سے پہل کرنہ کو گنامزنگ لیکنس طرح پاسٹ کاملہ رہنے، اپنے دیشت کی پاسٹ کاملہ شهورت کی بیشترنگ این سوکتے ہیں ہمینے پاسٹ کاملہ دیشتر ان پہکستان امیدین استعادہ ڈائیورٹیڈ ایٹس اٹینشن فرم ساؤتھ ایشیا اگرائنگ ریلیشنشپ بیڈوین ڈی یونیٹیڈ سٹیٹس اینڈیا گیف ڈا لیٹر دی اپرچونیٹی تو ایکسٹینڈ اٹس سپیر آف انفیونس یعنی امریکہ انگیج ہو گیا مکمل طور پر وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی اب یہ باتیں میں براڈر ویو میں کہتا رہا ہوں باہت دلکل درست بات لکھ رہے ہیں جب امریکہ انگیج ہو گیا میڈلیسٹ میں افغانستان میں پاکستان میں اراک میں سیریا یہاں جب وہ فنس گئے مکمل طور پر وہ کنزیوم ہو گئے نا ایک طرح سے تو انڈیا کو موقع ملا انڈیا کو ساؤتھ ایشیا کے اندر کھل کے کھیلنے کا موقع ملا اور انڈیا نے امریکہ کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کا فائدہ بھی اٹھایا اور اپنا انفیونس بڑھایا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ امریکہ نے گیو اپ کر دیا تھا یہ ریجن وہ دوبارہ لوٹ کے آگئے ہیں سلام علیکم بول کے آگئے ہیں ریجن کے اندر کہ ہم گئی نہیں تھے در سے بھائی یہ تو ذرا ہم لوگ دوسری امپورٹن جگہوں پر فسے ہوئے تھے اب ہم فری ہیں تو اب ہم یہاں پر اپنا انفیونس بڑھائیں گے اور وہ ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب انڈیا کو یہاں پر سوچنے کی بات انڈیا کے لیے کہ جب امریکہ خود اپنا انفیونس بڑھا سکتا ہے ان کی اندر کیپیبیلٹی بھی ہے پوٹنشل بھی ہے بہت زیادہ آفرز بھی ہیں ان کے پاس بیسہ بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے ہر جگہ پر وہ کوپریٹ کر سکتے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ خود انڈیا کے ساتھ بھی تو پھر ان کو انڈیا کے انفیونس کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ خود اپنا انفیونس کریئیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اور یہ چیز میرے خواہ سے انڈیا میڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ رہے ہیں اب بھی دنیا دوہزار ایک والی ہے اور امریکہ کو ہمارے اوپر ریلائے کرنا چاہیے ساؤتھ ایشیا کے میٹرز کے حوالے سے لیکن اب دنیا وہ نہیں ہے اب جو دنیا ہے اب دنیا دوہزار تئیس والی ہے اور اس وقت جیو پولٹیکل سیناریو جو ہے نا گلوبل لیول پر مختلف ہے بالکل بیس سال پہلے والا سیناریو مختلف تھا آج مختلف ہے آج امریکانز نے دیکھ لیا ہے کہ چائنہ کے سامنے انڈیا کھڑا نہیں ہو سکتا آن اٹس آن اسی لئے وہ خود بھی یہاں پر مختلف ریجنز کے اندر آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں